اور آخری پوائنٹ کہ جنگ کے میدان میں دیوتاں ان کی مدد کریں گے ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرشتوں نے کی جنگ کے میدان میں جس کا ذکر ہے سولیہ الامران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 123 سے 125 تک اور سورہ انفار سورہ نمبر 8 آیت نمبر 8 اور 9 میں یہ تھا مختصرن سے تلکی اوتار کا ذکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ہندو دھرم کی کتابوں میں پانچوہ رکن ایمان کا آخرت پہلے ہم تذکرہ کریں گے آخرت کا ہندو دھرم میں ہندو دھرم میں مختلف رائے ہے آخرت کے بارے میں سب سے عام رائے ہے سائیکل آف برٹھ ڈیتھ اینڈ ری برٹھ اور سو نونڈ ایس ڈاکٹرین آف ری برٹھ ہندی میں کہتے ہیں پنرجنم سنسکرٹ میں کہتے ہیں سمسارہ انگلیش میں اسے کہتے ہیں ٹرانس مائیگریشن آف سول بھی اسے کہتے ہیں ڈاکٹرین آف ری برٹھ ٹرانس مائیگریشن آف سول اور آنسو ری انکارنیشن تھیوری عام ہندو سمسارہ میں مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں بھگوت گیتہ کی ایک شلوک کا بھگوت گیتہ میں لکھا ہے پارٹ نمبر دو میں شلوکہ نمبر بائیس میں جس طریقے سے انسان اپنے پرانے کپڑے نکالتا ہے اور نئے کپڑے پینتا ہے اسی طریقے سے آتما پرانے جسم کو چھوڑ کے نئے جسم میں جاتی ہے اس کا ذکر بھردین کر اپنیشت میں بھی ہے پارٹ نمبر چار بھاگ نمبر چار منطرہ نمبر تین میں like a caterpillar walks up a grass of blade and jumps to another blade same way a soul throws away the old body and enters a new body جس طریقے سے caterpillar گھانس کے اوپر چڑھتا ہے اور پھر دوسرے گھانس پہ جاتا ہے اسی طریقے سے آتما پرانے جسم کو چھوڑ کے نئے جسم میں جاتی ہے عام ہندو سمجھتا ہے سمسارہ کے بارے میں انسان پیدا ہوتا ہے پھر مرتا ہے پھر پیدا ہوتا ہے پھر مرتا ہے پھر پیدا ہوتا ہے پھر مرتا ہے یہ سائیکل ہے birth, death اور rebirth کی لیکن اس کا ذکر کہیں بھی وید میں نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے وید میں پنر جنم کا ذکر ہے پنر جنم کی معنی پنر مطلب next اگلا جنم مطلب birth next birth پنر جنم پنر جنم کی صحیح معنی ہے next birth اگلا جنم جس پہ اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہم بھی مانتے پنر جنم میں next birth میں لیکن وہ پنر جنم نے جو عام ہندو مانتے ہیں سمسارہ کے بارے میں ہم نہیں مانتے cycle of birth, death, rebirth کے بارے میں ہم مانتے صرف پنر جنم پنر جنم انگریزی میں ہوتا ہے next birth اگلی زندگی اور اس کا ذکر ہے رگوید میں کتاب نمبر دس پانٹ نمبر سولہ منطرہ نمبر چار اور پانچ میں تو پنر جنم کا ذکر ہے لیکن یہ cycle birth, death, rebirth کا ذکر نہیں ہے تو جب ہم وید پڑھتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وید میں لکھا ہے کہ اور ایک زندگی ہے اور اگر آپ اس زندگی میں سفل ہوں گے اگر اس زندگی میں سفل ہوں گے تو آپ جائیں گے سورگ میں سورگ کا ذکر ہے ایک امن کی جگہ ایک سلامتی کی جگہ جس کے نیچے بہینگی دودھ کی ندیہ شہد کی ندیہ وہاں پھل ہوں گے اور امن ہوگا اگر آپ اس دنیا میں سفلتا نہیں پاتے تو آپ جاتے ہیں نرک میں نرک ایک سزا کی جگہ ہے جس کا اکثر ذکر ہے وید میں آگ جیسا اب ہم تذکرہ کریں گے آخرت کا ذکر اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بخرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر اکٹھائیس میں کیا آپ اللہ میں نہیں ایمان لائیں گے یہ جاننے کے بعد کہ اللہ نے آپ کو زندگی دی پھر موت دی اور پھر سے زندگی دی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر سکسٹی سیون آیت نمبر دو میں اللہ نے خلق الموت والحیات اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ انسانوں کو پہچان سکے تاکہ انسانوں کا امتیان لے سکے یہ زندگی امتیان ہے اگر ہم زندگی میں سفل ہوتے تم جاتے ہیں جنت میں اور جنت کا تذکرہ قرآن اور صحیح حدیث میں امن کی جگہ سلامتی کی جگہ جس کے نیچے دودھ کی ندیہ بہتی ہے شہد کی ندیہ بہتی ہے فہہ کے قسم کے خجور ہے انار ہے الحمدللہ جس انار کو ہم جانتے ویسے انار نے قروروں گناہ بہتر فل الحمدللہ اور اگر ہم سفلتا نہیں پاتے اس دنیا میں ہم جائیں گے جہنم میں جہنم ایک سزا کی جگہ ہے جس کا اکثر ذکر قرآن مجید میں آگ کے ساتھ اور کہا گئے قرآن مجید میں جس کا اندھن ہوگا پتھر اور انسان تو جب ہم تحقی کرتے ہیں ہندو دھرم کی کتابوں کا اور مذہب اسلام کی کتابوں کا ہمیں پتا لگتا ہے کہ دونوں میں آخرت کا ذکر ہے چھتا رکن قدر تقدیر ہندو دھرم میں بھی تقدیر ہے قدر ہے کہ بھوان خدا انسان کی قدر لکھتا ہے اور جانتا ہے کیا ہوگا اسی طریقے سے اسلام میں بھی قدر تقدیر کا تذکرہ ہے ہم مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی تقدیر لکھی ہے کبھی وہ پیدا ہوگا کب مرے گا وغیرہ وغیرہ یہ تھا مختصرا طور پر ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں ایمان کے ارکان کے بارے میں یقصانیت مختصر انسان کچھ وقت تک ابھی تقریر ختم ہونے کے پہلے میں تذکرہ کروں گا کچھ اور یقصانیت کا اگر سارے دن بھی میں تقریر کروں یقصانیت تو کافی ہے میں صرف اہم یقصانیت جو عام ہندو اور عام مسلمان نہیں جانتا کہ دونوں مذہبوں میں موجود ہے کوشش کروں گا کچھ اور یقصانیت کا ذکر کروں اللہ سبحانہ وطلہ فرماتے ہیں سور مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبے میں یا ایجو اللذین آمنو اے ایمان والو انم کمرو امیسرو نشے والی چیزیں شراب اور جوا والانصاب والازلام بدپرستی فال کھولنا رِجْسُمْ مَنَ مِنِ شَيْطَان یہ شیطان کی حرکت ہے فَشْتَنِبُوا لَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشے والی چیز شراب جوا بدپرستی فال کھولنا یہ شیطان کی حرکت ہے اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پائیں اب ہم دیکھیں گے ہندو دھرم کی کتابوں میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے جب ہم پڑھتے ہیں مَنُسْمْتِ پارٹھ نمبر نو شلوک نمبر دو سو پیتیس میں لکھا ہے پنڈت کا قتل کرنے والا شراب پینے والا چوری کرنے والا اور اپنے گرو کے شادی کے بستر کو خراب کرنے والا یہ چاروں لوگ بڑی گناہ کر رہے ہیں بہت بڑی گناہ کر رہے ہیں اور آگے لکھا ہے مُنسْمِتِ میں پارٹھ نمبر نو شلوک نمبر دو سو پر اٹیس میں یہ لوگوں کو بڑی سزا ملنا چاہیے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں کھانا کھانا چاہیے کوئی بھی ان کے لئے قربانی نہیں دینا چاہیے کوئی بھی ان کے لئے پڑھنا نہیں چاہیے کوئی بھی ان سے شادی نہیں کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو سارے مذاہب سے بھار ڈھکل دینا چاہیے ایکس کمیونکیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ دنیا بھر گھمیں آگے لکھا ہے مُنسْمِتِ میں پارٹھ نمبر گیارہ شلوک نمبر پچھپن میں جو پنڈت کا قتل کرتا ہے شراب پیتا ہے چوڑی کرتا ہے اپنے گروہ کے شادی کے بسر کو خراب کرتا ہے چاروں قسم کے لوگوں یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں اور جو بھی ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے وہ بھی گناہ کر رہا ہے آگے لکھا ہے مُنسْمِتِ میں پارٹھ نمبر گیارہ شلوک نمبر نائنٹی فور میں شراب گندگی سے بنتی ہے اسی لیے کوئی بھی پنڈت کوئی بھی راجہ اور عام انسان شراب نہیں پینا چاہیے شراب ہندو دھرم کی کتابوں میں کئی جگہ لکھا ہے کہ حرام ہے کئی جگہ